خوش آمدید ناظرین، چھتری ناکہ میں خبرستانوں پر خبزے اور بے حروبتی کی شکایت پر کانگریس لیٹر جنرائب سید خاجہ پاشا نے چھتری ناکہ کے مختلف خبرستانوں کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وغو اور چیرمن جنرائب محمد سلیم کو نشانہ بناتے ہوئے ان سے تمام خبرستانوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا مجھے سید خاجہ پاشا کانگریس پارٹی سے رنگاری ڈیشنک سیکرٹری آج ہم لوگ لالدرباز جے کے پاس مختلف جو ہمارے خبرستان ہیں وہاں کا دورہ کرے ہیں بادم کی مجید کے پاس اور روڈ پر پورا یہاں کا تو ایسا برا عالم ہے آگے روڈ پر جو شوچالے بلکہ جو بناتے روڈوں پر خبرستان کی دیوار کے پاس ہے اور وائنشاہ بھی خبرستان کے پاس ہی چھے اور یہ ہیدر آباد کا ایک قدیم خبرستان ہے جو پرانے جو لوگ ہیں بزرک ان کو معلوم ہے یہ مگر یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے آگے جو بادم کی مہتی پاس جو گندگی ہے روڈ پر مین روڈ پر اتنا کچھرا پڑھا ہے آپ اس کی انتہان ہی ہے اور کئے خبر تو دکھنے نہیں اگر تختی ہے تو پچھانے جا رہے ورنہ نہیں تو پہلے تو محمد سلیم جو وغبوٹ کے چیئرمن ہے میں ان کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ سلیم صاحب بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں بہت ہم خبرستان کی توصیف کر رہے ہیں وفد کے لیے درگائیوں کے لیے پھر یہ کیا ہے یہ کتہ خریب ہے والل سٹی میں کوئی گوہوں میں حضلہ میں نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ آنا دورہ کرنا اور یہاں کی سفید اور یہاں کا جو بھی ہے وہ کام کرنا وغبوٹ سے جو ڈبے رہتے دکانہ رہتے کرایا تو برابن لیتے آپ لوگ حالی دن میں نام پلی میں جو دکانوں کو آنچ لگی تھی وہاں پر ہے آپ دورہ کر رہے ہیں بار بار یہی بہت رہے ہیں کہ آپ خبرست پر جگہ بنا رہے ہیں خبر پر دکانہ بنا رہے ہیں شاہ شاکیر ہوا اللہ کے طرف سے ارے بھائے اللہ کے طرف سے ہوا کس کی طرف سے ہو آپ کو کسا معلوم بار بارہ وہ ریبٹ کرتے جا رہے ہیں پرسم جو یہ واقعہ ہوا یہاں پہ ایک صاحب ہے ان کا نام تو نہیں معلوم پھر ان کے لئے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تو میں پہلے تلنگانہ گورنمنٹ کیسیار صاحب کو یہ بولتا ہوں گولڈن تلنگانہ سننہ تنگانہ بولتے ہمارے مسلم منعٹی کے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں بات ہم بڑے بڑے کر رہے ہیں حالی میں سیکریٹر کی جو مجیدہ شہید ہو گئے آپ وعدہ کرے تھے بناتے بولکہ اسمبلی میں دو بار پھر پلٹ کے آپ بولے ایمل سی کا الیکشن آیا انشاءاللہ ہم بنیں گے پھر آپ اس کے بعد نہیں بنیں جنڈ ایسٹین کمیٹی کے مستاق ملک صاحب پرسم جا کے منسٹر سے ملاخط کریں مگر ملاخط نہیں ہوئی تو پانس ساری کے دن ہم مہا پہ سنگی بنیاد رکھو بولکہ ہمارا ارادہ ہے کیونکہ رمضان چالو ہو رہا ہے تمہارا مطالبہ ہے تو جب کانگریس پارٹی جب اختزار پر تھی کبھی میناٹی کے آستے مسلم کے آستے کبھی نہیں کری کاروبار چلے کبھی کوئی خبرستان کے آستے آواز نے اٹھی کبھی کو لقصان نے واہ یہ تیاریس گورنمنٹ آنے کے دفتے میناٹی تو کدھر کی کدھر سے لے گئی یہاں پہ ذمہ داری بنتی کیسیار صاحب کی کہ انہوں سب چیز دیکھ رہے ہیں ان کے لیڈر سے ان کے ایم پی ہیں صبح مگر کوئی آواز نے اٹھا رہا اب کئی علمائیں بھی ہیں لوگ بھی خاموش ہے بودن کے شکل صاحب بھی پرسوم آ کے بولے جلدی کام ہو جائے گا اور محمد علی صاحب تو معلوم ہے آپ کو وہ تو لبرشتہ میں انہوں تو بولتے کچھ بھی نہیں تو پہلی چیز میں یہ موقع پر اس لئے یہاں پر آیا ہوں انہوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا چیئرمن صاحب کی ذمہ داری ہے انہوں آنا چاہیے یہاں پر دورہ کرنا چاہیے چیئرمن صاحب اگر لال در آواز ہے کہ جتنے بھی خبرستانے درگا ہیں اگر دورہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ کانگریس پارٹی کے طرف سے میں ہمارے ٹیم آ کے یہاں پر اتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے لئے آواز بھی اٹھیں گے اور میں یہاں کے ایسی پی فلکنما مجید صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے سی ای ستی ناکہ ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ساری عوام کا آدھا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ ان کو سہد دے فاروک بھائی کو ان کی پورے ان کی جتے بھی لوگ ہے فائملی کو جو اس کا انتظام کر رہے ہیں گولنے کو بڑے 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 باتن کرتے کیونکہ یہاں پر محنت کرنا اور اللہ کی راہ میں کام کرنا بہت بڑی بات ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب بھائیوں سے میرا سوال ہے کیا آپ کی بیوی پریشان کر رہی ہے مہنگی مہنگی شاپنگ کر کے کیا آپ کے بچے زیت کر رہے ہیں کہ ڈاڑی کھلو دلاؤں آپ کے پاس پیسہ ہے اور سوچ رہے کچھ کاربار کریں تو فوری ملیے رمیز بھائی سے ایزی ایکسپریس 99 سٹور پوڈیا ماند تولی چوکی ہائیدربا